ہر شخص کہہ رہا ہے آباس تیرے در پر ہر شخص کہہ رہا ہے آباس تیرے در پر جو مانگا وہ ملا ہے آباس تیرے در پر ہر شخص کہہ رہا ہے آباس تیرے در پر دیلی سے تقریباً ڈیر سو کلومیٹر دور یوپی کے مصفر نغر میں جو مولا آباس کے حوالے سے مشہور معروف ایک زیارت ہے بگرہ وہاں کے لیے آج بطاریخ تیرہ نومبر ہم نے سفر شروع کیا اور اس وقت ہم میرٹ ہائیوے پر طول سے گزرے ہیں اور طول کروس کیا ہے اور انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں ہم آہ مضفر نغر پہنچ جائیں گے یعنی بگرہ پہنچ جائیں گے جہاں پر آہ مولا غازی عباس کی زیارت ہے باب الحوائش کی زیارت ہے جہاں دنیا بھڑ سے لوگ آتے ہیں اور اپنی مرادے پاتے ہیں آہ آہ یقینا ہم لوگ دعا کریں گے کہ وہاں پر آہ پہنچ کر کہ جو لوگ بھی اپنے دنوں میں جائز حجات رکھتے ہیں اور مولا غازی عباس سے نسبت رکھتے ہیں ان کے تمام حجات پوری ہوں انشاءاللہ بہت جلد وہاں پہنچیں گے اور پھر آگے کا سفر آپ اسے شریک رہیں گے رکھتے ہیں موسیقا 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 موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ہم اس وقت ہندوستان کی کیپٹل دیلی سے تقریباً ڈیر سو کلومیٹر دور سوبہ اتر پردیش کے ڈسٹرک مضفن نگر کے قریب بگرا میں ہیں یہ بگرا بڑی مشہور جگہ ہے اور یہ مشہور ہونے کی وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک اٹھ سے پہلے یہاں پر باب الحوائی حضرت عباس ابن علی علیہ السلام کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ایک موجزہ ہوا تھا اور اس موجزے کے بعد یہاں پر ان کے قدم مبارک ہیں اور جس کے حوالے سے یہ درگاہ پوری دنیا میں اپنی پہچان رکھتی ہے کیونکہ دور دور سے لوگ یہاں پر آتے ہیں اپنی منت مرادے لے کر اور یہاں آتے ہیں مولا سے دعا مانگتے ہیں اور وہ منت مرادے پوری ہوتی ہیں تو اس کے شکرانے کے طور پر یہاں حاضری دیتے ہیں اس درگاہ کے حوالے سے میں یہ بھی کہتا چلوں ناظرین کہ یہ جیسا میں نے کہا کہ یہ تقریباً دیلی سے ڈیڑھ سو کلومیٹر دور ہے لیکن اس میں سالانہ مجالیس بھی ہوتی ہیں ایک بہت بڑا ایک حال ہے جہاں پر اسے امام بھڑا کہہ سکتے ہیں وہاں پر سالانہ مجالیس ہوتی ہیں اس کے علاوہ جو مولا عباس کے حوالے سے جو ان کا قدم مبارک ہے اور جو زیارت ہے وہاں پر سال بھر زائرین آتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں اور اپنی مرادیں وہاں سے پوری کراتے ہیں مولا کے حوالے سے ناظرین میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اسی درگاہ اور اس حال کے بلکل بیچ و بیچ ایک شاندار مسجد ہے اور اس کے سامنے یعنی حضرت عباس علیہ السلام کا جو یہ قدم مبارک کو زیارت ہے اس کے بلکل سامنے حضرت امام حسین علیہ السلام کا ایک روزہ بنا ہوا ہے یعنی ان کا زیارت اور حضرت عباس کے روزہ دونوں کی زیارتوں کی بیچ بیچ میں فاصلے کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بین الحرمین کی صورت میں وہ موجود ہے وہاں پر ایک آفیس ہے جو یہاں کی منتظمیہ کمیٹی کا ہے اور یہاں پر ہی ایک علماء حضرات کے لیے رہائش گاہ بنی ہوئی ہے گیسٹ ہاؤس بنا ہوا ہے اس کے علاوہ کچھ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ یہاں دکانے ہیں جہاں پر دینی کتابیں اور کچھ دعاوں کی کتابیں وغیرہ ملتی ہیں اس کے بعد تبرکات وغیرہ کی دکانے ہیں اور بڑا سکون ہے یہاں پر بڑا سکون محول ہے اور میں تو یہ کہوں گا میرا ایک وہ شیر ہے کہ ہر شخص کہہ رہا ہے عباس تیرے در پر ہر شخص کہہ رہا ہے عباس تیرے در پر جو مانگا وہ ملا ہے عباس تیرے در پر یقیناً مولا عباس کے حوالے سے مولا عباس کے وسیلے سے ہم اگر پروردگار کے حضور دعا کرتے ہیں تو پروردگار اس دعا کو ضرور پوری کرتا ہے تو باب الحوائش کے اس درگاہ سے یہ حاکسار سلیم عمروی آپ سے مخاطب تھا میرا نام علی رضا ہے اور میں مگرہ کے رہنے والا ہوں یہ مقیم رہتا ہوں اور یہ درگاہ اس درگاہ کی پسپنزر یہ ہے یہ درگاہ پہلے سے مقیم تھی یہاں اس کربلا کے نام سے منصوب تھی ہے اور یہ جگہ اور اطراف کے یہ باغ یہ ہمارا کربلا کا باغ پہلے سے موجود تھا یہاں تازیت ہم نے ہوتے تھے اور یہاں سن انیس سو اننچس میں مولانا فرزند علیہ اللہ مقامہو جو اب حیات نہیں ہے انہوں نے یہاں کربلا کی خاص طربت پاک کی میٹی لائک دفن کی تھی اور یہ کہا تھا کہ یہ انقریب میں ایک دن رنگ لائے گی تو اسی پس منظر میں یہ پورا موجزہ یہاں علومہ ہوا موجزہ کچھ اس طرح سے ہے کہ یہاں اسغر نامی ایک شخص جو برابر قریب کے گاؤں کا تھا وہ آگے آگے ہم رات میں جو ہے وہاں کریشن میں کام کیا کرتا تھا دن میں آگے یہاں وہ آرام کیا کرتا تھا اور وہ کچھ فائی فائشاد گانے وغیرہ جو ہے گایا کرتا تھا ایک روز سن 1963 میں جو ہے نو اپریل سن 1963 کوئی محضر واقع ہوا رنومہ ہوا اور یہاں وہ اس وقت بھی یہی اپنی مشغولات میں بزی تھا تو اس کو جو ہے بشارت ہوئی اس نے اپنا وہم سمجھا اس کو دو تین مرتبہ بشارت دی کہ تم یہاں یہ حرکت مت کیا کرو اپنا وہم سمجھا اس کو نو اپریل سن 1963 کو وہ جس وقت جو جب یہاں بیٹھا تھا روزے کے قریب روزے قریب میں ساف سترہ رہتا تھا اس لیے وہ یہاں کے بیٹھ جا تھا سایا تھا وہاں اور درخت سایدار تھے تو وہ اس روز جو ہے وہاں بیٹھا تھا نو اپریل سن 1963 کو منگل کا دن تھا وہاں بیٹھا تھا وہی فائشات اپنے مشغولات میں مرتلا تھا تو اس کو جو ہے اس نے دیکھا کہ جیسے توفان کی سرناٹی کی توفان میں توفان آتا ہے اس کی آواز آتی ہے تو اس طرح کی آواز اسے محسوس ہے اس نے نظر اٹھا کے دیکھا کہ ادھر سے ایک بہت تیز شدید گوشنی کے ساتھ میں ایک شخص آرہا ہے گوڑ سوار پوڑے پر اپنے ہو وہ اسے قریب آیا اس نے آنے کے بعد کہا کہ مردو تجھے معلوم نہیں ہے ہم نے کتنی مرتب تجھے تنبیح کی لیکن تو نہیں مانا اور یہ کہنے کے بعد اس کو جو ہے ایک ٹھوکر لگائی اور وہ ٹھوکر سے وہاں جہاں مسجد اب مقیم ہے وہاں جا کے گرا ہو وہاں جانے کے بعد گر گیا گرنے کے بعد بے ہوش ہو گیا ہو تو اس سے ہوش میں آیا تو باگ قریبے یہ باگ ہے ہمارے تقی صاحب تھے وہ بزرگ تھے انہوں نے آگے اس کو دم وغیرہ کیا اس کے بعد وہ ہوش میں آیا اس سے جب اس سے پوچھا کہ کیا تھا تو وہ بڑی ڈراؤا اور بڑا سہمہ ہوا تھا تو اس نے یہ واقعہ بیان کیا پورا روتاد اس طرح سے یہاں اس کے بعد سے جو ہے اس کے بعد سے ہر سال مجالیس کا سلسلہ یہاں شروع ہے تو پہلے دو روزہ مہلی سے ہوتی تھی پہ تین روزہ مہلی سے ہوئی اب چار روزہ مہلی سے ہوتی ہیں اسلاحی مجالی سے یہاں نون مسلم بھی آتے ہیں اور وہ بھی اسی طرح منہ دے مراد بانگ کے جاتے ہیں اور اسی طرح سے منہ دے پاتے ہیں یہاں سے جس طرح سے ہم لوگ پاتے ہیں آج ہم لوگ خاص طور پر میں کئی سال کے بعد بگرا کے اس بارگاہ میں حضرت عباس کی درگاہ سے یہ منصوب ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت عباس کا قدم یہاں پہنچا اور یہاں آنے کے بعد جو سکون اور جو اہل بیت کے تئی محبت کا جو ہے اظہار ہوتا ہے وہ اس بات کہ اپنے آپ میں ایک بیان دلیل ہے کہ یہ مقام ضرور ایسا ہے جہاں حضرت عباس کی آمد رہی ہوگی یہ دلی سے تقریباً ایک سو کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے شاملی کے پاس اور روڈ بہت اچھی ہے خاص طور پر میرکٹ ایکسپریس ویج بننے کے بعد یہ قریب دوڑھائی گھنٹے لگتے ہیں لیکن جب یہاں پہنچتا ہے آدمی تو ساری تھکان دور ہو جاتی ہے یہ بارگاہ میں کچھ کشش ہے اور یہ بہت ہی ایسی بارگاہ ہے جہاں لوگوں کی مرادیں پوری ہوتی ہیں حالانکہ ان کے ناپ کے مناظبت سے کہیں بھی دعا مانگی جائے وہ تو قبولیت ہوتی ہی ہے لیکن بہرحال اس بارگاہ میں آ کر کے اپنی جبین جو ہے وہ جھکا دی جاتی ہے ان کی محبت میں اور عقیدت میں دعائیں تو مستجاب کہیں سے بھی ہو سکتی ہیں لیکن یہ عشق کی دوڑھ ہم لوگوں کو ایسی مقامات پر لے آتی ہے جہاں جہاں پر اہلِ بیتِ ادھار کے مناظبت سے جہاں ان کی تشریف آبری ہوئی ہے اور یہی دعا ہے کہ جو لوگ نزدیک میں ہیں یا نزدیک نہیں بھی ہیں جو دلدی آتے ہیں وہ اس بارگاہ میں ضرور آئیں کیونکہ اس بارگاہ میں ایک عجیب قسم کی کشش ہے باب الحوائج کی درگاہ ہے حضرت ابباس کے مناظبت سے ہے اور یہاں پہ یہاں کے منتظمین کار جو ہیں انہوں نے بہت اچھے طرح ایسے اس کو سمحال کی بھی رکھا ہوا ہے حضرت امام حسین کا روزہ جیسے بنایا گیا ہے وہ ہمیں کربلا کے بین الحرمین کی یاد دلاتا ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو سلیم کو اگر میں کہوں کہ یہاں مولا ابباس کا روزہ جو یہاں ہے اور امام حسین کا روزہ ایسے بنایا گیا ہے تو یہ یہ ایک یہ اس کربلاہ مولا کی یاد دلاتی ہے جہاں حضرت ابباس کے روزے کے ٹھیک سامنے امام حسین کا روزہ ہے اور بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ ان لوگوں نے بنایا ہے یہاں آنے کے بعد کربلا جانے کی جستجو اور بڑھ گئی ہے اور ہم لوگ سب کو اللہ جو ہے وہ یہ توفیق دے کہ جلد از جلد ہم لوگ اصل مقام پہ کربلا میں ہم لوگ زیارت کو جائیں اور یہاں کی جو تاثرات ہیں اس کو اپنے دل و دماغ میں سجا کے کربلاہ مولا لے جائیں اور جب کربلاہ مولا سے لوٹیں تو وہاں کے جو جو تاثرات ہیں وہ سجو کہ ہم لوگ رہا ہے یہی تو ہے حسین تم نہیں رہے تمہارا گھر نہیں رہا مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا نواز رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی یاد میں پوری دنیا میں پروگرام منعقد کی جاتے ہیں مجالیس منعقد کی جاتی ہیں جلسے منعقد کی جاتے ہیں اور جگہ جگہ ان کی سے منصوب کچھ زیارتیں اور کچھ درگاہیں اور کچھ روزیں مشہور ہیں اسی طرح سے بگرہ میں بھی ایک مولا عباس کے روزے کے قریب امام حسین علیہ السلام کا یہ روزہ ہے جس میں مومنین آتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں نوہ خانی کرتے ہیں مرسیہ خانی کرتے ہیں مجالیس منعقد کرتے ہیں اور مولا کے حضور حاضری دیتے ہیں موسیقی 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 دہائے دہائے خدا رہاں دہائی یہ داشت بلا میں ہے کیسی تقاہی وہاں آیا ہے کس میں یہ خون سے محمد قیاملہ آئی ہے کس میں راہی جوانوں بزرگوں مہاراں آیا ہے شہید و مشاہل ہے انہاں سپاہی حسین حسینل غریب علیوہ حسین حسینؑ شہیدن شہیدن حسینؑ سلوری بلکری بل حسینؑ حسینؑ شہیدن شہیدن حسینؑ یا جشن بے پا یوں محلِ حبسنؑ شہیدوں کی لاسوں پے گن کی بجائے جرادہ لیال محمد کی خیرے سکینؑ کے اوپر کماچے ہیں مارے جو بیمار کاؤس کا قسطر نہ چھوڑا نمی صادیوں پر بھی دنے چھتائے حسینؑ شہیدن شہیدن حسینؑ 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 شہیدن شہیدن حسینؑ دھی اپنی مرکت سے پھنتِ محمد سیا شب کی چادر میں چہرہ چھپا کر گئی کر بلا میں تو اس نے یہ دیکھا ہے وہ سی دکھر میں ایک لاش بیسر بدن سارا تیرو سے چھلنی پڑا ہے لہوں میں ہے ڈوبا ہوا سارا ہے حسینؑ شہیدن شہیدن حسینؑ حسینؑ شہیدن حسینؑ ترکے کر وہ جس اللہ شاہیدن پڑا نہ ہوں میں نہا ہے وہ سر بھی جدا ہے تبر کس نے مارے ہے سارے بدن پر یہ تیرو پہ راکھا ہے کس نے جناسہ کہا ہے میرا لائے آباس بولو میں پوچھوں ہی اسے یہ کہہ ہوا ہے موسیقا 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 موسیقی 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 موسیقی